ایک امریکی صحافی نے تین سو افراد پر مشتمل ایسے لوگوں کی عابیتی لکھی ہے جن کو سزائے موت دی گئی تھی امریکی صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں سزائے موت پانے والے خطرناک مجرموں سے این موت سے قبل بات کی اور ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے تاہم وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے بعض جملے ان کے لا شعور کا حصہ بند چکے ہیں اور وہ بہت تکلیف دے ہیں نوجوانی میں وہ ہنٹس ویلی ٹائم نامی اخبار سے واباستہ سیں لیکن پھر وہ ٹیکساس چلی آئیں سال دو ہزار سے دو ہزار بارہ تک کے درمیان ان کے سامنے تین سو افراد کو سزائے موت دی گئی اور مشیل نے ان سے ملاقات کی اور ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے اس طرح وہ دنیا میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی معلومات نفسیات اور ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے اہل خانہ سے واقف ماہرین میں غیر معمولی رتبہ پا چکی ہیں مشیل نے اپنی کتاب میں ڈیتھ رو میں ان تمام باتوں کا انکشاف کیا ہے مشیل نے بتایا ہے کہ مجرموں کی اکثریت کو انجیکشن دے کر موت کی نیند سلایا گیا انہیں تیس سے پینتالیس سیکنڈ کے دوران تین انجیکشن لگائے جاتے تھے اکثر افراد کو شام چھے بجے موت دی گئی اس دوران مجرم کے پانچ اہل خانہ کو یہ سارا واقعہ دیکھنے کی اجازت تھی اس کے ساتھ ہی مقتولین کے پانچ لوہہکین بھی بلائے جاتے تھے مجرموں کو پہلے گہری نیند کا ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے وہ نیند میں چلے جاتے تھے اس کے بعد پٹھوں کو سکون دینے والا انتہائی محلق ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے پھیپڑے سینے اور پیٹ کا درمیانی حصہ تباہ ہو جاتا تھا تیسری دوا سب سے زہریلی ہوتی ہے جس سے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے مشیل کا کہنا ہے میں نے سزائے موت پانے والوں کی بیویوں بچوں اور عزیزوں کو آخری لمحات میں روتے اور بلکتے دیکھا میں سمجھتی ہوں کہ بعض معاملات میں سزائے موت درست ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار بہت پہچیدہ ہے مشیل نے بتایا کہ موت کے کمرے میں جانے سے قبل بہت کم مجرموں نے بات کی حالانکہ انہیں اہل خانہ سے دو منٹ کی گفتگو کی اجازت دی جاتی تھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے معافی مانگی کچھ مجرم روتے ہوئے دکھائی دیئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا جب انہیں اپنے اہل خانہ سے ملنے دیا گیا تو وہ بہت پچتائے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جرم کی وجہ سے اہل خانہ کو مسیبتیں اٹھانا پڑیں گی البتہ ایک مجرم نے جیل کے وارڈن سے گفتگو کے لیے اضافی وقت مانگا اور بیس منٹ تک اپنے بچوں اور بیوی سے بات کرتا رہا مشیل نے یہ بھی بتایا کہ اس نے دو افراد کو دیکھا جو موت سے چند لمحے قبل لطیفے سنا رہے تھے ایک شخص ٹیکساس کا مقبول گانا گا رہا تھا لیکن بہت سے مجرم ایسے بھی تھے جنہیں چپ لگ گئی تھی اور وہ ایک لفظ بھی نہ وہل پائے مشیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو صفات مجرم ایسے تھے جو مقتول کے اہل خانہ کو بددوائیں دیتے ہوئے موت کے کمرے میں گئے ایک نے مقتول کے خاندان والوں سے کہا کہ جب تم واپس جاؤ تو راستے میں تم سب کو حادثہ ہو جائے اور تم سب مر جاؤ دوسرے شخص نے مقتول کے خاندان والوں کو گالیاں دیں اور نہیت برے لفاظ ادا کیے بعض مجرم آخری وقت پر بہت پیشیمان تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور مقتول کے وارثوں سے معافی بھی مانگتے رہے